موسیقی نمشکار دوستوں آروگ یا موڈو نمپیتی میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آشا ہے آپ سبھی لوگ سوست ہوں گے دوستوں برین یعنی کے مستشک ہمارے شریر کا ایک طرح سے مکھیا ہوتا ہے جہاں سے ہمارا پورا شریر سنچالیت ہوتا ہے برین ہی ہمارے شریر کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں سے ہمیں دیکھنے سننے سونگھنے یا کسی سنویدنا کو محسوس کرنے کی ہمیں شکتی پرابط ہوتی ہے یعنی کہ برین ہمارے شریر کی ایک طرح سے ہارڈ ڈسک ہوتا ہے جہاں سے ہمارے شریر کا سارا سنچالن ہوتا ہے اور یہ بہت ہی مہتپون حصہ ہوتا ہے دوستوں اگر دیکھا جائے تو ہمارے شریر کا کوئی حصہ یعنی کام کرنا بند کر دے تو ہمیں بہت پیڑا ہونے لگتی ہے مگر برین اگر کام کرنا بند کر دے یعنی کہ مستشک چلنا ہی بند ہو جائے تو سمجھئے کہ شریر پوری طرح سے نشپران ہو جاتا ہے پوری طرح سے چیتنا بہین ہو جاتا ہے ایسی ہی برین سمبندی ایک وشیش اور بہت ہی گمبھیر بیماری کیورنوما کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مارڈن ہومپیتی چکتیسہ کی سکسس اسٹوریز میں جی ہاں دوستو کیورنوما ایک ایسی گمبھیر برین سمبندی بیماری ہے جس میں آپ کے برین میں کچھ بلڈ کلوٹنگ ہو جاتی ہے کوئی سسٹ جیسا کچھ بن جاتا ہے اور اس کے قارن وہ برین جو ہے کام کرنا بند کر دیتا ہے ایسے ہی برین سمبندی اس گمبھیر بیماری کیورنوما سے پیڑی ایک پیشنٹ سوپنیل گوردی سے ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہردہ جی لے کے رہنے والے ہیں اور انہیں جنوری دوہجار اکیس میں یہاں گمبھیر بیماری ہوئی اچانک سے انہیں رات میں سونے کے بعد صبح اٹھنے پر ڈبل ویزن دکھائی دینے لگا کان سے انہیں کم سنائی دینے لگا اور ان کے شریر کا ایک حصہ جو ہے وہ سمویدن ہین یعنی پیرلائز جیسا ہو گیا ایسے میں وہ گھبرا گئے انہوں نے ان دور کے کئی پریجشٹت ہاؤسپٹلز میں اس کی جانچ کر آئی اور انہیں ایمارائی میں یہ بتایا گیا کہ ان کے میڈل برین میں ایک بلڈ کلوٹنگ ہو گئی ہے اس کی وجہ سے انہیں کیبر نوما نامک بیماری ہو گئی ہے اور اس کا ایک ماتوے علاج سرجری یا آپریشن ہے اور وہ بھی بڑی ٹیپیکل سرجری ہے جو کہ یہاں اندور شہر میں نہیں ہو سکتی ہے اس کے لیے دلی یا بومبے ان کو جانا پڑے گا اور اس سرجری کے بعد بھی اس بات کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے کوئی شوریٹی نہیں ہے کہ یہ سکسس ہو پائے گی اور سوپنی لپنی لائف کو بچا پائیں گے ایسے میں وہ بہت گھبرا گئے پوری طرح سے نراش اور ہداش ہو گئے تھے پرنتو انہیں ڈاکٹر ارپیچ چپڑا جین کے بارے میں پتا چلا انہیں مارڈن ہومیپیتی چکلسہ کی سکسس اسٹوریز کے بارے میں پتا چلا انہوں نے ڈاکٹر ارپیچ چپڑا جین سے سمپرک کیا اور ڈاکٹر ارپیچ چپڑا جین نے انہیں پوری طرح ہوصلہ دیتے ہوئے مارڈن ہومیپیتی چکلسہ سے ماتر ایک ماہ کے اندر ان کی کیور نومہ جیسے بیماری پر انہیں پوری طرح سے جیت دلائی اور صرف دو ماہ کے پورے مارڈن ہومیپیتی دوز سے انہیں آج اس بیماری سے پوری طرح مقت کر کے سامانے جیون میں لوٹا لائے آئیے ہم سنتے ہیں ایک بہت ہی گمبھیر اور وشیش بیماری کیور نومہ پر مارڈن ہومیپیتی چکلسہ پدیتی کی ایک اور سکسس سٹوری نمسکار میرا نام سوپنل گور ہے میں ہردہ کا رہنے والا ہوں ابھی تھوڑے دن پہلے مجھے نو جنواری کو ایک سیمٹمز آئے کچھ جو مجھے پتا نہیں تھی کہ کائے کے ہیں ایک دم سے میرے آنک کے سامنے ڈبل ویزن کریئٹ ہو جاتا تھا میرے کان میں ویسل بجنے لگتی تھی اور یہاں سے یہاں تک جو میرا سینشن تھا وہ اس کے کام پریجن ہو تھوڑا سا کم ہو گیا تھا تو جب جیسے جیسے میرے کو کیا سٹرڈے نائٹ میں ایک دم پروبلم ہوئی ساڑھے دس بجے تو نیکس دے سنڈے تھا تو سنڈے کو کیا کچھ کھل نہیں پاتا ہے کوئی زیادہ وہ تو دیرے دیرے جانچ کرتا رہا میں ہردہ میں تھا اپنے ہوم ٹاؤن میں تو مہا پہ کچھ اتنی فیسلیٹی نہیں تھی کی ایمارائی ہو جائے بس سٹی سکین کی تھی جیسے جیسے میں اندور آیا تو اندور میں مجھے پاتا چلا میں ایک ہسپیٹل میں دکھانے گایا سی چل ہسپیٹل میں تو مہا پہ میری ایمارائی ہوئی تو ایمارائی ہوئی تو ایمارائی میں پتا چلا کی میرے میڈل میڈ برین میں میڈل برین میں بلیڈن ہو گئی ہو تو کیور نوما بتا دیا گیا ہے لکھی کیور نوما ہے وہ سارے ڈاکٹروں نے بول دیا ہے کہ جب جیسے ریپورٹ آئی تو نیکس جے پتا چلا کیور نوما ہے جیسے جیسے میں ڈاکٹر سے ملا تو انہوں نے بولا کیور نوما ہے یہ یہ ایک دم بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے اور یہ ہوتا بھی ہے تو کہیں بھی برین میں آئٹ سائد ہوتا رہتا تو کبھی دکھت نہیں کرتا پر ان کو میڈ برین میں ہوئے ہے تو اس کے قارن بہت سائی نرسے بغیرہ دب رہی ہیں تو یہ جو ان کے لئے آگے جا کے بہت دکت کا ہو جائے گا اب ایک دم ہم سب تو گھبرا آگئے کی کیا چیز ہے اور ڈاکٹر نے بولا کیس کی یا تو سرجری کرنی پڑے گی اور سرجری پورے بھارت میں کہیں نہیں ہوگی صرف ایمز میں ہوگی اور ایمز میں بھی ہوگی تو اس ہی ہوگی کہ جس کی کوئی شورٹی نہیں ہے کہ آپ بچ جاؤ یا تو ایک سائد پورا پیلیسس ہو جائے گا یا تو کوما میں چلے جاؤ گے اور اگر بچ بھی گئے تو بہت ایک دم ایسا رہے گا کہ وہ ڈبل سے بھی کیونوما آ سکتا ہے اس کا جنم ہو سکتا ہے ایسا کمپلیٹلی پورا لکھ کے نہیں دے رہتے وہ کی پورے پرفیکٹلی ٹھیک ہو جاؤ گے آپ بس یہ تھا کہ آپ جو سمجھتے ہیں اس سمجھتے ہیں جو تین سمجھتے ہیں مجھے اس سے ہو جاؤ گے تو ایسا چلتا رہا پھر میں نے اندور کے سارے بڑے بڑے ہسپیٹلوں کو دکھایا بڑے بڑے ڈاکٹروں سے کنسلٹ کرا تو ان کا سب کا یہ کہنا ہے کہ آپ دیکھ لو سرجری کرنی پڑے گی اور میڈل برین سرجری بہت رسکی ہے یہاں پہ کہیں ہوگی نہیں میں جانا پڑے گا یہاں پہ اگر میں کرواتا تو بھی رسکی رہتا اور پوسیبل نہیں تھا یہاں پہ اتنا رسک لینا تو کرواتے بھی تو کہیں اچھی جگہ کرواتے اور اتنی رسکی تھی کہ وہ بھی سوچنے میں ہی ڈل لگتا تھا کہ میں کیسے کروا لوں میڈل برین میں اتنی نس ہو کے بیچ میں جا کے کیسے اگر ایک دم آپریٹ کریں گے کوئی نس کٹ گئی پھڑ گئی تو اس میں تو پورا پروبلم ہو جائے گا اپنے کو کی کیا کچھ بھی سسٹم بند ہو سکتا تھا پر پھر مجھے ڈاکٹر پی چپڑا سر کا ملا موڈرن ہوموپیتی کے پاس میں آیا مجھے ان کا ریفرینس ملا میرے ماما جی کے تھوڑھ اور فیملی والوں کے تھوڑھ تو میں یہاں پہ آیا میں نے دکھایا تو سر نے ایک دم نورمل بات کری کہ نہیں یہ تو کوئی اتنا وہ نہیں ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے اتنا لائٹلی دم اتنا اچھا موٹیویٹ کرا انہوں نے اور سب سے بڑی بات ان کی یہ لگی مجھے کہ انہوں نے ڈائریک بولا کہ اس کو اپن بینہ سرجری کے ٹھیک کریں گے کوئی کٹا چیدہ پھاڑی کچھ نہیں ہوگی ایک دم جو ہوگا وہ بلکل آپ کو گولی دبا پہ پورا پرفیکٹلی فائن پورا کھڑا کروں گا میں ایک دم جو بھی تھا تو جیسے میں نے ان کا ٹیٹمنٹ لیا پورا انہوں نے ڈوز دیا مجھے ایک مہینے کا ڈوز دیا تو ایک مہینے کا ڈوز کرا میں نے پورا کمپلیٹلی تو مجھے 20-25 ڈیس کے میرے سمٹمز بند ہو گئے سارے بند ہو گئے ایک دم پورا میں پورا بڑیا ہو گیا تھا جو بھی تھا پورا پرفیکٹلی فائن ہو گیا تھا پھر میں نے ایک مہینے بعد امرائی کر رہی جب تو امرائی میں پتہ چلا کیوں جو سائز تا میرا کے بان نوما گلوٹنگ بغیرہ تو وہ سب میرا صحیح ہو گیا بس تھوڑا سب اچھا تھا تھوڑا سا کبھی دبل سے سر پاس آیا سر نے پورا بولا کہ یہ تو اتنا سب اچھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بغیرہ یہ سب کچھ اور پورا ایک دم اتنا سارے سمٹمز بند ہو گیا ایک دم میں جیسا تھا پہلا بیسا ہو گیا پھر ایک مہینے وہ ٹریٹمنٹ لیا پھر ایک مہینے ٹریٹمنٹ لیا پھر ایک مہینے ٹریٹمنٹ لیا پھر میں نے اس کے امرائی کروا ہی نہ سیٹی سکین کروایا میں کبھی گیا ہی نہیں ایلوپیتی طرح ایک دم انہوں نے پورا صحیح کرا پورا کوئی ایسی شکایت نہیں رہی کہ مجھے درد ہوا کوئی نہ کٹا پاڑی ہوئی نہ چیرا کچھ بھی نہیں کچھ ایک کٹ تک نہیں لگا میرے کوئی بیماری میں پورا ارپی سر نے پورا ٹھیک کرا موڈر نے ہموموپیتی کے پورا انہوں نے جو گولی دعوہ دی تھی ساری گولی دعوہ سی ٹھیک ہوا نہ میں نے سرجری کچھ کروایا نہ کوئی ریڈییشن کیمو تھیرپی نہ کچھ بھی جو بھی ساری جو بھی ریتی ہے وہ ایلوپیتی میں تو گیا ہی نہیں شروعات میں جب گھرا گیا جب کوئی چارہ نہیں تھا تو مجھے جانا پڑا ہموموپیتی کا پتہ چلا اس کے بعد مہموموپیتی میں ہی آیا تو میں نے سکل سورت ہی دیکھنا چھوڑ دیا کیا ہے کیا نہیں ہے 9 جنوری میں بیمار ہوا تھا 15 جنوری سرپاس آگیا تھا 15 16 جنوری میں میں نے ٹریٹمنٹ شالو کر لیا تھا پھر ایک مہنے لیا پھر سیکنڈ ٹائم بھی لیا سیکنڈ ٹائم بڑھیا کوئی کوئی پروبلم ہی نہیں آئی دو مہینے کے اندر دو مہینے ہی میں نے گولی دبا کھائی اس کے بعد سے میں نے ساری گولی دبا بھی چھوڑ دی اور سب کچھ نہ کچھ میں نے ڈاکٹر پاس گیا کوئی بھی باہر کے سر پاس آیا اور گولی دبا ساری بند ہوئی تھی دو مہینے میں پرفیکٹلی صحیح ہو گیا مجھے کوئی پریج نہیں کرنا پڑا اس کا کوئی اس کا بھاری پریج نہیں تھا سب نورمل ڈائٹ تھا اس ٹائم میں نورمل ڈائٹی لیتا ہوں تو نورمل ڈائٹی چل ہی میری اور کوئی ایسا کوئی پریشن نہیں تھا کہ کچھ میں یہ نہیں کروں وہ نہیں کروں سب کچھ کر رہا تھا جو جو جس سے تھوڑا سا دکھت ہوتی تھی بس وہ چیز نہیں کرتا تھا بہو بھی ایک مہینے بعد ساری ختم ہوئی تھی ٹی وی کمپیوٹر لیپٹاپ موبائل سب کچھ بڑیا دیکھتا بھی سب کچھ بڑیا ہو گیا تو پر ایک مہینے اور ایکسٹرا تو دو مہینے میں پورا صحیح ہو گیا مہینے میں پورا اور اب میں پرفیکٹلی فائن ہوں ایک دم ٹھیک ہوں اور آپ لوگوں سے بھی اندود ہے کہ سر سے ملے ہیں سر سے ایک بار ضرور سر کو دکھائیں اور سر کا ٹیٹمنٹ لیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ جرور ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹوٹ جائیں گے اندر سے کہیں نہ کہیں آس آپ کے اندر رہتی ہے تو آپ اپنے اندر کے آس جگائے سر کے لیے بس اتنا کہنا چاہیں گے کہ انہوں نے وہ تو بھگبان مان کیا ہے اور انہوں نے پورا سب کچھ ایک دم صحیح کر دیا کیونکہ اس ٹائم پوری آس کو بیٹھ چکے تھے ہم کی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کیونکہ جہاں جاتے تھے بس سرجری 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 سرپاس آئے سر نے ہوپ جگائی اور ہوپ ایسا بھی نہیں کیونکہ پوری پرفیکٹلی ہوپ جگائی پورا پرفیکٹلی فائن کر کے دیا اب میری کوئی بھی کہیں بھی کچھ بھی کرا لو جو بھی ہارٹ سے ریلیٹڈ بھی اگر کچھ بھی رہتا ہے کچھ بھی برین سے ریلیٹڈ بھی کہیں بھی کوئی سمجھتے ہیں نہیں پورا میں صحیح ہوں حالانکہ برین میں ہوئی تھی پر کہیں کہ بھی کوئی بھی سسٹم کے آپ ریپورٹ بھی کرا لوگے بوڈی سٹم کی کوئی پرابلم نہیں نکلے وہ پورا سر کی بدلت ہوا ہے سر نے پورا اتنا اچھے سے کرا ہے پریٹ کی کوئی باقی اسے ڈاکٹر نے تو ڈرا دیا تھا پورا پر سر تو بھگوان مند کیا ہے تو دوستو یہ تھے مسٹر سوپنیل گورج جو ہمیں بتا رہے تھے کہ کیسے انہیں کیورنوما نامک برین کی گمبھیر بیماری نے گھیر لیا تھا اور کس طرح ان کی سننے کی دیکھنے کی شریرک روپ سے انہیں سمجھ سے آنے لگی تھی اور کس طرح آدھونی چکستہ پددتی میں انہیں صرف آپریشن یعنی سرجری کی ہی صلاحہ دی گئی تھی جس میں کافی خرچ انہیں لگ رہا تھا اور ساتھی ساتھ اس بات کا بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا یہ سرجری سکسس ہوگی اور انہیں واپس سے جیون مل پائے گا مگر وہیں ڈاکٹر ارپی چوپڑا جہن سے ملنے کے بعد ان میں جندگی کے پرتی پناہ آشا جاگی اور انہوں نے مورڈن ہومویتی چکستہ پددتی کو اپنایا اور ماتر ایک سے دو وہاں کے پورے ٹریٹمنٹ میں انہوں نے اپنی سامانی استطیق کو پھر سے پایا آج وہ اپنا خوشحال جیون جی پا رہے ہیں اور آج ان کا وزن بھی واپس لوٹ آیا ہے خان کے سننے کی شمتہ بھی ان کی پوری طرح سے لوٹ آئی ہے اور شریریک روپ سے بھی ان کو پوری طرح وہ سکشم اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے اپنی ڈاکومنٹری میں بتایا کہ آج وہ پوری جانچ کرانے کے لیے پھر سے تیار ہیں پورے شریر کی جانچ کرانے کے لیے تیار ہیں کہ وہ پوری طرح سے سوست ہیں اور یہ اب حروس آیا انہیں صرف موڈرن ہومیپیتی چکستہ پردیتی کے علاج سے تو آئیے دوستو اب ہم ملتے ہیں اس چمتکاری موڈرن ہومیپیتی چکستہ کے عوشکارک ڈاکٹر ارپی چپڑا جین سے اور جانتے ہیں ان سے کہ کس طرح سے برین سممندی ڈاکٹر ارپی چپڑا جین سے ڈاکٹر ارپیت چپڑا جین ڈریٹیکٹر آپ آروگیا سپر اسپیشلٹی ڈاکٹر ایک ڈیوہ پیشلٹ 我們 ڈاکٹر اپیشلٹ آپ جو کی مجھے جانا جاتا ہے یا ایک طریقے سے لوگ مجھے بتانے لگے ہیں اس کے پیچھے ہم نے کافی محنت کی ہے کافی ایسے cases میں ایسے critical case میں ایسے surgical cases میں محنت کی ہے جس کے بدولت ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے کافی سارے لوگوں کی critical stage میں ہم نے ان کی مدد کی واپس ان کی جان بچانے میں مدد کی تو دوستو آج ہم ایک ایسے ہی critical and surgical case کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے medical science میں کافی rare عوستہ میں یہ case پایا جاتا ہے pawns cavernoma جی ہاں دوستو pawns cavernoma ایک ایسی بیماری جس میں جو mid brain ہے اس کے اندر کوئی blood vessels کا جو collection ہے ایک طریقے سے cluster کے روپ میں کسی کٹھان کے روپ میں shape لینے لگ جاتا ہے ایک raspberry جیسا formation ہونے لگ جاتا ہے جس میں blood clusters جو ہیں پوری طریقے سے involved ہوتے ہیں blood capillaries کے جو cluster ہیں وہ involvement میں پایا جاتے ہیں اور نجیت روپ سے دوستو یہ ایک medical emergency ہوتی ہے اور ایسے cases میں جیدہ تر جو physical symptoms ہوتے ہیں اس میں drowsiness جو ہمیں sensation کی کمی ہونا ایک طریقے سے memory loss ہونا دکھنے میں double vision ہونا کان کے اندر کچھ whizzling sound جیسا کچھ احساس ہونا یا ایک طریقے سے neurological impairment کی عوستہ آ سکتی ہے اور ایسے ہی ایک patient جو کی pawns cavernoma سے گرسیت تھے Mr. Swapnil Gor جو کی 18 گڑیت 12 اس کا مطلب 1.8 cm into 1.2 cm کی pawns cavernoma کی لیزن کے ساتھ ہمارے پاس treatment کے لیے آئے تھے دوستو ان کی کہانی انہوں نے اپنے سبدوں میں جس طریقے سے بتائی تھی کہ قریب 9 جنوری 2021 کو انہیں کافی تکلیب کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ جب صبح اٹھے تو انہیں کافی چکر سا احساس ہو رہا تھا ان کے کان میں کافی whizzling sound ہو رہے تھے انہیں جو دیکھنے میں پریشانی آنے لگ گئی تھی double vision جیسی استیتی آ گئی تھی اور ان کا جو right side کا جو پھیس ہے اس میں palsی کے لکشن آنے لگ گئے تھے دوستو اس ادھار پر انہوں نے جب اس کے بارے میں پتا کیا تو انہوں نے اندور کے ایک پرتشتیت ہسپیٹل میں آ کر جب ایمارائی کرائی تو پتا چلا کہ پونس کیورنوما نام کا ایک بیماری انہیں ایک برین میں میڈ برین میں پایا گیا اور اس کے ادھار پر لگ بک سبھی لوگوں نے ایک ہی چیز بتائی چونکہ یہ جو لیزن ہے میڈ برین میں سوچویٹیٹ ہے اس لئے اندور میں اس کا آپریشن کرانا possible نہیں ہے اس کے لئے آپ کو ایمز دہلی جانا پڑے گا اور نشیط روپ سے اس بات کی کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ اس آپریشن کے ہونے کے بہوجود بھی یہ ریکرنس نہیں ہوگا یا پھر یہ آپریشن پوری طریقے سے سکسیسپل ہوگا کیونکہ یہ جو ایریا ہے جو کی میڈ برین جس میں یہ پونس کیورنوما سیچویٹیٹ تھا اس کے لئے جو سرجری جو برین سرجری کرنے کے لئے جو استیتی بن رہی تھی وہ کافی رسکی ہو سکتی تھی even patient coma میں بھی جا سکتا تھا even patient ہو سکتا ہے کہ table میں بھی collapse ہو سکتا تھا اور دوستو اسی عوستہ میں انہوں نے جب جتنے سارے ڈاکٹر سے بات کی جتنے سارے نیرو سرجن سے بات کی سب نے ایکی چیز بولا کہ اس چیز کا treatment ان دور میں possible نہیں ہے آپ کو definitely ایمز میں جانا پڑے گا اور جلد سے جلد اس کا علاج کرنا پڑے گا نہیں تو یہ بیماری آپ کے لئے بہوش سے میں کافی dangerous ثابت ہو سکتی ہے اور دوستو اسی دویدہ کی ستتی میں جب مسٹر سوپنیل گوڑ جی دنیا بھر میں یہ option دون رہے تھے کہ کسی طریقے سے اس بیماری کا علاج ہو سکے تو پھر ان کے ایک پریچیت relative جو کہ ہمارے یہاں سے ارگے سپر اسپیشیٹی موڈن ہومیپیتی میں اپنا treatment لے چکے ہیں اور کافی سارے patients کے انہوں نے treatment ہمارے یہاں دیکھے ہوئے تھے جس میں ہم نے کافی critical and surgical cases پہ کام کیا ہوا تھا انہوں نے سوپنیل کو suggest کیا کہ آپ ڈاکٹر ریپی چوپڑا جین سے موڈن ہومیپیتی سپر اسپیشیٹی کنسیپ کے بارے میں سانیے اور سمجھئے کہ کیا ایسا سمبہ ہوئے کہ جس طریقے سے کافی سارے لوگوں نے سرجیکل بیماریوں کے لیے اپنا بچاؤ کیا کہ اول موڈن ہومیپیتی سپر اسپیشیٹی کنسیپ treatment لے کر اسی طریقے سے کیا آپ کے لیے بھی کچھ سمبہ ہو سکتا ہے اور دوستوں اسی ادیش سے کے ساتھ سوپنیل گوڑ ہم سے آ کر جب ملے تو ہمارا وشواستہ ہمارا confidence تھا ہم نے جس طریقے سے سوپنیل سے بات کی جیسا کہ اس نے خود اپنے سبدوں میں بتایا کہ سر سے جب ہم نے بات کی تو سر نے کافی politely بولا کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ہم اسے dissolve بھی کریں گے اور نشی طرف سے آپ کو بینا کسی complications کے بھی آپ کو بینا سرجری کے بینا کسی چیر پھاڑ کے آپ کو واپس کھڑا کریں گے اور یہ دوستوں ہمارا وشواست تھا کہ ہم ایسا کر پائیں گے کیونکہ ہم نے پوروہ میں ایسے کافی سارے patients deal کی ہوئے ہیں جو کی موڈرن اوپیتی سے critical اور surgical بیماریوں کے لیے علاج لے کر کافی اچھے سے اپنا سوستہ جیون جی پا رہے ہیں اور دوستوں یہی ہمارا confidence تھا جس کے قارن ہم نے سوپنیل کا علاج چالو کیا اور کیونکہ ایک مہینے کے موڈرن اوپیتی super specialty concept treatment کے بادولت جو سوپنیل کی بیماری تھی جس میں اسے کافی symptoms آ رہے تھے جو double vision کان میں سننے میں جو شمتہ میں کمی ہونا جو whistling sound آنا پلس جو facial palsy کے symptom آنا اس طریقے کے پوری symptom 20 سے 25 دن میں پوری طریقے سے cover ہو گئے اور جب اس نے آ کر ہم سے ایک مہینے بعد جو follow up میں بات کی تو اس کا جو reason تھا وہ بہت clear تھا کان میں سننے کی شمتہ میں کوئی problem نہیں تھی کسی پرکار کا sensory loss نہیں تھا اس سے یہ سابیت ہوا کہ موڈرن اوپیتی کے treatment سے نہ کیول اس نے اپنے neurological impairment جو کہ آگے جا کر progressive ہو سکتی تھی اس کو بچایا بلکہ اپنے پونس recover ہو چکا ہے سوپنیل نے ہم سے ایک مہینے کا treatment اور لیا اور دوستو یہ چمتہ کار تھا موڈرن اوپیتی سپرسپسٹی koncept treatment کہ دو مہینے کے treatment کے بعد نہ تو سوپنیل نے آج تک کسی پکار کا MRI کر آیا نہ کوئی CT scan کر آیا اور اپنا سوستہ جیوان وہ حردہ جلی میں رہ کر اچھے سے جی پا رہے ہیں اور نشیط سے اس نے اپنے آپ کو نہ کیول سیو کیا بلکہ نشیط روپ سے اپنی سرجری بھی بچائی اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک ایک اگزامپل کے پری این پوست ریپورٹ کے ادھار پر اب ہمارے یوٹیوب کے چینل پر جا کر ہمارے ویب سائٹ پر جا کر ان پیشن کی ڈیٹیلز کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے کیوال موڈر موڈر میوپیتی کے کے ٹریٹمنٹ سے برین ریلیٹیڈ کافی ساری سرجی کنڈیشن میں اپنے آپ کو بچایا جیسے کی ہم بات کرنا چاہیں گے مس آرسیا انساری جو کی ایک کافی خطرناک جی بی ایم برین کینسر جو کی گریٹ 4 کا برین کینسر جس پیشن نے دو سرجی نے کہ دیا تھا کہ برین سرجی کرنا possible نہیں اور کیول اس وقت جب انہیں سبھی امیدوں کی کرن ختم ہو گئی تھی اور آسیا انساری نے اپنے 5 سنٹی میٹر دھائی سنٹی میٹر دھائی سنٹی میٹر کی تینوں گر دیزول کیا بلکہ دنیا میں جی بی اگر اگر ایک کیس بھی بینہ سرجری اگر کی او ستھ میں مانا جائے تو سکتا ہے کہ آج آسیا انساری کا نام پوری بیشو میں بتایا جا سکے گا دوستو جی بی طریقے سے دوستو ہم ایک اور tumor کے بارے میں بات کریں گے ایک ایسی بیماری جس میں ایک گھٹان کان کی نس کے اوپر ڈیل اپ ہوتی ہے اور دوستو اس لیزن کے قارن کان کی سننے کی چھمتا ہے وہ پوری طریقے سے دست ہونے لگ جاتی ہے پیشنٹ کو سمجھنے میں انٹرپیٹیشن کرنے میں تکلیف آنے لگ جاتی ہے ایسی ہی ایک پیشنٹ جنہوں نے آپریشن کرا جو واپس ریلیپس ایکاوستک سوانومہ کے لیے ہم سے ٹریٹمنٹ لیا مسٹر کھنڈیل وال جی جو بیتر مردی پیشن رہنے والے تھے انہوں نے جب ہم سے ٹریٹمنٹ لیا تو انہوں پاس ایک ہی بھی کلک تھا کہ گاما ریڈیو تھریپی کے بارے میں بتایا گیا تھا پر اس کے ایواز میں نہ جا کر انہوں نے موڈان اومیپیتی ٹریٹمنٹ کو accept کیا اور چونکہ انہوں نے پورو میں ایک سرجری کرا رکھی تھی اس لئے انہوں کا انہوں سرجری موڈان اومیپیتی چمتکار کی گھڑنا میں ایک اور نام اپنے آپ کے بارے میں پرستط کر پائے تو دوستو اسی طریقے سے ایک اور case meningioma جو کی کافی بڑی گھٹان کے روپ میں میس سورتی چاولہ جو اندور کے رہنے والی انہوں پائی گئی تھی اور انہیں برین ٹیومر کے لیے سرجری کرانے کے لیے بولا گیا تھا اور انہوں جب ہم نے جب ٹریٹمنٹ چالو کیا تھا انہوں جو آنکھ پلکے ہیں پلکے سے آنکھ آنکھ دیکھنے میں کافی دکھت ہو رہی تھی ایک بینا کسی سرجری کے اپنے آپ کو بتا بھی پا رہی ہیں اسی طریقے سے دوستو ایک اور case کے بارے میں بات کریں گے بینا کسی آنیا دوائیوں کے سپورٹ کے تو دوستو اسی طریقے سے ایک اور case brain granulometase جس میں شیامہ بائی رہی رہی اور 5 6 ایمیم کے دو برین لیزن granulometase کے روپ میں پائے گئے تھے اور انہیں بینا سرجری جو موڈر امیپیتی لیا اس کا فائدہ یہ ملا کہ ایک مینے کے treatment سے ان کی دونوں گھٹھانے پوری طریقے سے ڈیزول آج بھی میسیس شیامہ بائی راتور اپنا سوستہ جیون اچھے سے جی پا رہے ہیں تو دوستو اگر ہم بات کریں موڈر نومیپیتی سے اتنے سارے ہم نے جو چماتکاری بگیان ہمیپیتی کا جو سپر اسپیشیڈی کنسیب بنائے ہم نے موڈر ہمیپیتی جو کہ ایک طریقے سے موڈر ایجیشن ہے ہمیپیتی کا 3000 سے زیادہ پیشن چینل یا ویبسائٹ پر جا کر دوکیمنٹری کے ادھار پر دوارہ لکھے سبدوں پر پر پری اور سب سے اچھی بات ہے کہ cost effective treatment چونکہ زیادہ تر brain tumors کا ilاج یا neurological بیماری کا ilاج کافی مہنگا پڑتا ہے تو نشیط دینا چاہوں گا کہ کسی بھی پر کار کی critical یا surgical brain tumor یا brain related abnormality کے لئے آپ modern homeopathy کا primary treatment کے روپ میں لیں primary treatment مطلب آپ میں پہنچ جاتے ہیں تو بھی انتی موکل میں ہی ہم اس ویڈیو کے مادی سے میسج دینا چاہ رہے کہ آپ modern homeopathy ایسی ہی پیشنٹ میس ارپیتا چوپڑا جو کی شادی کے بعد میس ارپیتا نہار کے نام سے جانی جاتی ہے انہوں نے موڈرن homeopathy کے اپیوک سی cerebral etrophic کی بیماری کو نہ ٹھیک کیا بلکہ اس کے دوستو اگر ہم بہت بڑے level پہ بات کریں modern homeopathy کے چمت کی neurologic بیماری میں تو کوما جیسی ستیتی ایسے کافی سارے پیشنٹ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جس میں modern homeopathy نے اسپطال میں گمبر روپ سے بھرتی کوما مریجوں کے لئے نہ کیول جیوان دان دیا بلکہ انہیں پھر سے واپس جیوان دے کر modern homeopathy کے چمت بیماریاں لائلاج بیماریاں دنیا کی جتنی بھی جو اسمبھاؤ بیماری ہے اس پہ جو کام کر رہے ہیں اگر ان 3000 پیشنٹ کے ڈیٹا میں سے کسی بھی ایک پیشنٹ کے ڈیٹا سے اگر آپ کسی کی اگر کسی کارن سے آپ ہمارے پاس آنے کی ستی میں نہیں ہے تو آپ کی جتنی بھی ریپورٹ سے ہمیں وات ایمیل کے مادیم سے پریشت کر دے ہم لوگ آپ کے دوارہ بتایا گئے ڈیٹیل کو ویری فائ کر کے آپ سے بات کر کے آپ لئے کنسلٹیشن اتنی کم عمر میں پہن سکی ور نوما جیسی critical اور surgical بیماری کو ایک سے دو مہینے کے موڈرن امپیتی ٹریٹمنٹ سے پوری طریقے سے ویجائے پرابط کر کے جس طریقے سے documentary میں اپنی خوشی جاہیر کی ہم امید کرتے دوستو ایسی ہی خوشی ہم آپ کے چہہروں پر لانے کے لئے جو محنت کر رہے ہیں وہ ہم آپ سوست رہے ہیں ہمیشہ مسکراتے رہے ہیں دوسروں کو بھی پریدیت کریں میں ڈاکٹر ارپیٹ چوپڑا جین آروگ سپر اسپیشلی موڈر امیپیتی کلینک اندور تینک نمشکار تو دوستو یہ تھے ڈاکٹر ارپی چوپڑا جین جو ہمیں بتا رہے تھے کہ کیسے انہوں نے برین سممندی گمبیر وشیش بیماری کیورنومہ پر موڈرن ہمیپیتی چی قصہ سے ایک اور سکسس سٹوری لکھی اور نہ صرف کیورنومہ بلکی برین سے سممندی اور بھی کئی گمبیر بیماریاں جن میں سرجری ہی ایک ماتر آپشن بتایا گیا تھا وہاں پر بھی انہوں نے موڈرن ہمیپیتی چی قصہ سے سفلتہ حاصل کر کے بینا کسی آپریشن اور سرجری کے روگیوں کو جید دلائی اور آج بھی اپنا سامان جیون جی پا رہے ہیں اور نہ صرف برین سممندی بلکہ اور بھی کئی گمبیر بیماریاں جیسے کینسر کومہ کیڈنی فیلیور اور آٹو ایمیون بیماریاں جنہیں میڈیکل سائنس میں لا علاج کی شینڈ میں رکھا جاتا ہے ان پر بھی موڈرن ہمپیتی چکستہ نے کئی سفلتہ کی سٹوریز لکھی ہیں تو دوستو آپ بھی اپنی کسی گمبیر یا سامان بیماری کے لئے موڈرن ہمپیتی چکستہ کو پرانس چکستہ کے روپ میں اپنا آئے اور اگر آپ کو بعد میں بھی پتہ چلتا ہے تو آپ اپنی بیماری پر اپنے گمبیر سے گمبیر لوگ پر بینا کسی سرجری بینا کسی آپ روپ جیت حاصل کر سکتے ہیں اور دوستو یا آپ لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے جان پہچان یا رشتہ دار کے لئے کام آسکتا ہے تو یہ آپ اسے جرور شیئر کریں اور اسے بینا کسی آپ روپ سرجری یا ان کسی دویدھا مسکراتے رہے اور دیکھ رہے آرو کے موڈر نمشکار